بسم اللہ الرحمن الرحیم رمضان کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے اب تو جاتا ہوا رمضان ہے ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل میں چار انبیاء تھے جنہوں نے اسی سال اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو صحابہ افسوس سے کہنے لے گئے یا رسول اللہ ہماری تو عمر بھی اسی سال نہیں ہوتی کم لوگ ہی اس عمر تک جاتے ہیں اور جب اسی سال کے ہو جاتے بھی ہیں تو کسی کام کے نہیں رہتے تو پھر وہ تو ہم سے بہت آگے نکل جائیں گے تو میں قربان جاؤں ان صحابہ پر جن کی دلداری کے لیے اللہ قرآن اتارتے تھے سبحان اللہ ایک واقعہ یاد آگیا ایک آیت آئی لَا يَسْتَوِلْ قَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَوِیِلِ اللَّهِ یہ آیت آئی کہ گھر میں بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہیں جب آپ نے یہ آیت سنائی تو اس محفل میں ایک صحابی بیٹھے ہیں عبداللہ بن ام مکتوم وہ نابینا تھے وہ کہنے لے گے یا رسول اللہ میں تو جہاد کے قابل ہی نہیں ہوں تو آپ کا رب کہہ رہا ہے کہ گھر میں بیٹھنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں تو مجھے تو اندھا اللہ نے بنایا تو میں اس نعمت سے محروم ہو گیا تو میرے لئے کوئی گنجائش نہیں ہے تو سبحان اللہ جبریل دوبارہ واپس آئے ایک لفظ لے کر پورا جملہ نہیں صرف ایک لفظ پہلے آیت ادری لا يستوالقاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل تو ابھی عبداللہ بن ام مکتوم کی فریاد ختم ہوئی کہ جبریل اتر آئے کہ یا رسول اللہ اللہ فروا رہے ہیں اب اس آیت کو یوں پڑھا جائے لا يستوالقاعدون من المؤمنین غیر علی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ کہ جو لوگ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو کوئی عذر نہیں ہے اور وہ اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کرتے تو وہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے برابر نہیں ہاں جن کو عذر ہے جن کو عذر ہے اور وہ اس عذر کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو ان کے لئے اتنا ہی عجر ہے جتنا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کا عجر ہے یہ ایک ایسی جماعت اللہ نے دنیا میں بھیجی ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تو حج میں تھے صحابہ کی تعداد اس سے زیادہ ہے وہ ایک لاکھ چوبیس ہزار حج کی حاضری تھی تو اللہ تعالی نے ان کی طفیل پوری امت پہ کرم کیا جب وہ غمگین ہوئے کہ ہم تو اسی سال جیتے بھی نہیں تو ہم ان کے برابر کیسے ہوں گے تو جبریل آگئے یا رسول اللہ اپنی امت کو ایک خوشخبری دیجئے انہا انزلناہو فی لیلت القدر وما اذراک ما لیلت القدر لیلت القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکة والروح فيها بئذن ربهم من كل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر سبحان اللہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلت القدر میں اتارا آپ پر جو وحی آئی جس وقت آپ کی عمر چالیس سال اور چھے مہینے اور دس دن تھی یہ چالیس سال چھے ماہ دس دن ہیں چاند کے سسٹم کے لحاظ سے محرم صفر ربی الاول انگریزی مہینوں کے لحاظ سے آپ کی عمر اس سے بھی کم تھی تو جبریل آئے پیر کی رات غار حرام میں اکیس رمضان کہ یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا پھر وہ روایت علیہ گئے خیر تو اللہ تعالی نے یہ آیت اتاری کہ ہم نے قرآن کو اتارا لیلت القدر میں پھر اللہ کہتا ہے تمہیں کوئی خبر بھی ہے کہ لیلت القدر کیا ہے پھر اللہ نے خود جواب دیا لیلت القدر خیر من الف شہر لیلت القدر ایک مہینوں کی بندگی سے زیادہ عجر رکھتی ہے ایک رات عبادت کرو تو ہزار مہینوں سے اس کا عجر زیادہ ہے ترہسی سال سے بھی اوپر چلا گیا ہے پھر اللہ نے دوبارہ فرمایا لیلت القدر کیا ہے تنزل الملائکت اس میں فرشتے اترتے ہیں والروح جبریل اترتا ہے فیہا من کل امر سلامنہی حتی مطلع الفجر اور یہ فجر کی طلوع فجر تک یہ رات اپنی برکتوں کے ساتھ رہتی ہے اب اللہ تعالیٰ نے لفظ قدر کے جتنے مطلب تھے نا سب کا احاطہ کیا ہے اس چھوٹی سی صورت میں اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس کو لیلت القدر میں اتارا وَمَا اَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ تمہیں پتا ہے لیلت القدر کیا ہے تو قدر کا معنی قیمت بھی ہوتا ہے تو اللہ نے کہا لیلت القدر خیر من الف شہر کہ اس کی قیمت ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ ہے قدر کا معنی تعظیم بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اگلے میں یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ایسی تعظیم والی رات ہے کہ جبریل بھی آتا ہے زمین پر اور فرشتے بھی آتے ہیں زمین پر قدر کا ایک معنی تنگی بھی ہوتا ہے فَقَدْرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّ اَحَانًا تو اللہ تعالیٰ اسی میں یہ فرما رہے ہیں کہ اس رات زمین پر اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے تنگ پڑ جاتی ہے اور قدر کا معنی پیمائش بھی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا سلام انہیہ حتی مطلع الفجر اس رات کی لمبائی چڑھائی کیا ہے سورہ ڈوبنے سے اس کی رحمتیں شروع ہوتی ہیں اور فجر کے طلوع ہونے تک اس کی رحمتیں باقی رہتی ہیں اس طرح قدر کے لفظ کے ہر معنی کو اللہ نے انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اس چھوٹی سی صورت میں بیان فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی ہمارے ساتھ مہربانی فرمائی کہ ہم اگر ایک رات جاگ لیں تو ہم ترہسی سال کی بندگی سے زیادہ عجر پا سکتے ہیں لیکن اللہ نے اس کو چھپا دیا اکیس تیس پچیس ستائیس انتیس ان پانچ راتوں میں چھپا دیا چھپایا کیوں کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ فلان رات ہے اور اللہ کا تو پتا تھا کہ آگے آنے والی امت غافل ہوگی تو متعین ہونے کے بعد پھر کوئی غافل ہوتا نہ فرمانی کرتا کوئی گرا کام کرتا تو پوری امت پر عذاب آسکتا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسے چھپا دیا ایک تو اس وجہ سے کہ معلوم ہونے کے بعد قدر نہ کریں تو پکڑ آئے گے دوسرا اس طرح کہ ہمیں پانچ راتیں جاگنے کا موقع مل جاتا ہے کہ شاید یہ رات ہو شاید یہ رات ہو